ان کو تباہ اور بیر آباد کرے اللہ ان کو مشروع جیسا حال کرے بری بیماری لگے جی تباہ اور بیر آباد ہوں ہم دعا کرتے ہیں ان کے لئے انہوں حکمرانوں کے لئے اللہ انہوں حکمرانوں کو تباہ اور بیر آباد کرے رب العالمین ملک پاکستان کی کیا فکر ان کی جداد ربار ملکوں میں ہے اس کچھ فکر ہوگی جس کے مال بچائیدر ہوگا ان لوگوں کا مال بچائیدر ہے نہیں ان کو فکر کوئی نہیں ہے تو یہ لنڈا مزار میں لوگ آتے ہیں لنڈا مزار میں لوگ آتے ہیں تو سستا ہے یہ پچاس رویے میں جائیتے ہیں سو میں جائیتے ہیں واجداللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکیں سلام علیکم سلام سلام کا نام محمد زرید کیا کہنا جا رہا تھے آپ مہنگائی کے والے سلام سرے پہلے کہہ دیتے کہ ہم امران خان صاحب کو ووٹ دیں گے تو وہ جو ہے نا چیزیں سہستی ہوں گی کچھ بھی نہیں سہستا ہوا امران خان آیا تو اس نے اتنا ظلم ستم شروع کیا کہ بہت زیادہ ہے اس نے مہنگائی کی ادھر سے کیرزے لے کر ہمیں ادھر کیرزے کے دباؤں میں ہمارے اوپر مہنگائی کی جا رہی ہے اور شاہبہ شریف صاحب آئے انہوں نے کہا امران خان لے کے چلے گیا ہے انہوں نے آکے اور کوئی چیز آدمی خریدنے کے قابل نہیں ہے اور بہت سخت مجبوری ہے ہم مجبور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے مہنگائی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ادھر اگر منڈیو میں جاؤ تو انہوں نے چینی اور گیو گیرہ بہت طوفان سٹاک کیے ہوئے ہیں وہ سٹاک کر کے جب ادھر سے مہنگا ہوتا ہے تو یہ ہماری خل اور تارتے ہیں سات ہزار آٹھ ہزار سات سو کا یہ ٹین گی کا سونہ کیلو کا دے رہے ہیں آپ بہتہ ہیں کہ ہمارا کیا گزارہ ہوگا ہم کیا کریں گے جو پہلا ہوا کرتا تھا پہلا پہلا ہوا کرتا تھا آج دیکھو نا کہ ہم کیا کریں جو ہمیں گی مل رہا ہے وہ بھی دو نمر مل رہا ہے نمک ہمیں دو نمر مل رہا ہے کیا یہ حکمت ہماری دشمن ہے کیوں ہمارے ساتھ یہ حکمت تو ہمارے ساتھ یہ دشمنی کہہ رہی ہے باہر کے ملک میں دیکھو تو حکمت جو ہے نا جو اس کی عوام ہوتی ہے اس کی خدمتگار ہوتی ہے اس کے لیے اور ہی نرچیدیں مہیا کرتی ہے لیکن ہماری جو حکمت ہے ہمارے لیے دو نمر چیدیں مہیا کہہ رہی ہے اور ہمیں دو نمر چید دی جا رہی ہے چین ہی ہمیں دو نمر دی جا رہی ہے ڈاٹا گی ہمیں دو نمر دیا جا رہا ہے اور چین ہی پاتھی کوئی چیز ملاوٹ کے بغیر ہمیں نہیں دی جائے رہے ہیں شاہبہ شریف بہت زبردست ہے وہ اچھا منیجمنٹ کرتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا جو بھی ہیں نواز شریف صاحب رہے ہیں انہوں نے بھی ظلم ستم کیا شاہبہ شریف آئی انہوں نے اس سے اوپر کرنا شروع کر دیا ہے ہم اس قوم سے بہت تاؤں گے ان حکمرانوں سے ہم تاؤں گے کوئی باہر کا کوئی حکمران آئے تو ہم اس کے اوپر کوئی بارفظہ کر سکتے ہیں ورنہ ہم ان سے تاؤں گے تا� ہم اس سے ہم تاؤں گے بہت زیادہ تاؤں گے کون سے ملکہ بندہ آجائے کوئی مسلموں جس کوئی انصاف کوئی سہودیا کوئی شفیر آجائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انصاف کہہ رہے گا ہم اسے یہ تو بھی باہر رہتے ہیں سارے انگلینڈ میں رہتے ہیں کوئی کئی رہتے ہیں لیکن مجھے جو ہے نا لگ رہا ہے کہ سہودیا میں کچھ قیدریال کوئی انصاف ہے اگر ادھر کا کوئی حکمران ہی تو راجائے تو اللہ کا ہمارے اوپر کوئی کرنوازی کرے ورنہ ہ ہم تو ان حکمرانوں سے بہت تاؤں گے جو آتا ہے وہ اپنے لیے اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے ہمارے لیے سب دو نمر ایشہ تقسیم کی جا رہی ہے پیٹرول ہم ستہ روپے کے لے کر آئیں گے اور مہنگا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو دکاندار ہیں انہوں نے جو دس روپے کی چیت تھی انہوں نے سٹھ روپے کی کر دی ہے اب دکانوں کے اوپر جائیں جا کے دیکھیں جو چیت تیس روپے کی تھی وہ ساٹھ کی ہو گئی ہے غریب آدمی کیا کرے گا وہ میرے گا خود کشی کرے گا اور کیا کرے گا غریب آدمی اسلامباد کا غائب آر روز جو آپ دیکھتے ہیں کہا کا پیٹ پ پلیس میں چھاپے لگاتے جو کئی نہیں ہوں اللہے وہisco ut ro hower کے انتوں گاux Aww جب میچبور ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں لوگوں کو ہی لوٹیں گے کیا کریں گے جو لوگ اتا تھو HER ko gr trwe لٹیں گے یہ لوٹ مار کر کر کی گو یہ لوگ یا کریں گے عم provokہ کے دور kraan صاحب کی زمانے میں تو یہ نہیں تھا یہ عمران خون کے زمانے میں وہ جب وہ آیا نا اس نے آکے مہنگائی اس نے شروع کی سب سے ہمارا دشمن وہی ہے جس نے ابتدا کی عمران خون نے کی پہلے کوئی مہنگائی نہیں تھی اس نے آگے مہنگائی آج اور کال اور مہنگائی کرنا شروع کر دی اس کے اوپر شعبہ شریف آگئے انہوں نے آگے کہا ہے کہ وہ کرزہ لے کے چلے گیا عمران خون اس کی وجہ سے انہوں نے اور مہنگائی کر دی ہے دیکھیں آج مہنگائی کے اس پورے ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہے کہ غریب آدمی ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا اتنی مہنگائی ہے غریب آدمی کیا کرے گا بھی روزگار آدمی کیا کرے گا ہمارے حکمرانوں نے بھی روزگاری کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دیا بس ووڈ لے کے یہ حرامی چور چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے پر ظلم کرتے ہیں یہ بہت حرامی لوگ ہیں ہمیں اس وقت کہتے ہیں ہم تو میں نوکلین دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن یہ اتنے حرامی لوگ ہیں کہ یہ اس وقت ووڈ ہمارے سے لے کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں سب اس باق دیکھا کر بعد میں ہمیں یہ حرامی نظر نہیں آتے ہیں اللہ ان کو تباہ اور بیر آباد کرے اللہ ان کو مشروف جیسا حال کرے بری بیماری لگے یہ تباہ اور بیر آباد ہوں ہم دعا کرتے ہیں ان کے لئے ان حکمرانوں کے لئے اللہ ان حکمرانوں کو تباہ اور بیر آباد کرے رب العالمین اللہ پاکستان کی حفظ السلام علیکم السلام علیکم السلام سلام کا نام شیخ عبدال احمان کس ہے آپ میں کشمیر سے ہوں کشمیر سے ہوں کیا پہ کیا کر رہے ہوں یہاں پہ یہ کبھار بیج کے پیٹ پوجا کر رہا ہوں کتنے موبائل ہیں آپ کے پاس یہ تین ہے یہ چلتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے ہیں کپنے کی دیر ہے موبائل چار پانچ سو کا چار پانچ سو کا چلا ہوا بھی چار پانچ سو کا یا ویسے خراب چلتے ہیں خراب تو پانچ سو کا کوئی نہیں لیتا چلا ہوا لیتا ہے خراب کتنے کا لیتا ہے خراب سو کا پچاس کا کتنے زبانیں آپ بول لیتے ہیں پشتو بول لیتا ہوں تھوڑی بات کر لوں نا پشتو سلام دعا کرو نا پیجل سے کے خرسی گی مطبع پید آگا چالو بانچ کم دے آگا مطبع پر پچاس رپیگا خرسی گی اس کے علاوہ کون کونسی زبانیں بولتے ہیں بڑی بولتا ہوں لیکن ابھی جسے بان میں چل رہا ہوں وہ ٹھیک ہے پوچھو کون کونسی زبانیں آپ مجھ پر سوال کریں کڑا سوال کریں بڑا مزے کا آپ کو مزہ آئے گا کونسے پارٹی سے آپ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ تھی وہ گڑی خدا بخش میں دفن ہو گئی لہذا میں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی تو آپ کونسی پارٹی میں ہیں اب کسی پارٹی میں نہیں ہوں اب صرف عمران خان کو پسند کرتا ہوں اور اس کی پارٹی کو پسند نہیں کرتا پارٹی کو نہیں پسند کرتا ہے عمران خان کو پسند کرتے کہ عمران خان کو پسند کرتا ہوں اس کے عجیب بات نہیں ہے اس کی بیچی ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس بھی مانگے تانگے جس نظریہ کا وہ خود ہے اس نظریہ کا اس کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے جو لگتے ہیں وہ تو کہتے تھے ہم جو انہوں آئیں گے جو انہوں ہمارے جو اتنا منیوہ منیجمنٹ میں بہت بہترین ہے شباز شریف صاحب منگائی ختم ہو جائے گی یہ ڈالر نیچے آ جائے گا اس نے تو ڈبل ڈبل سنچری سب چیزوں نے جو انہوں فار کر دی یہ جو کچھ ملک پاکستان کی صورت آل سکت موجودہ ہے خاکے بدہن میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ ایسا وقت نہ لائے ملک پاکستان پہ یہ جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت مطلب اپنے کمان خانوں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں یا اللہ روزی آ جائے گی اللہ نہ کرے اگر انہوں کو اکمرانوں کو اگر اکل کے ناخن نہ آئے ایسا وقت ہوگا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور لوگ لوٹنا شروع کر دیں گے لوٹ تو لائے رہے ہیں اسلامباد میں یا پنڈی میں آپ کو ایسا جگہ نہیں ملتا جہا پہ رات کو آپ آٹھ بجے کے بعد تو نہیں کلی نہیں سکتے وہاں پہ جو لوگ آپ کے گریبان میں ہاتھ رہے ہیں وہ لوٹ اور ہے یہ اجتماعی لوٹ ہوگی اجتماعی ہوگی وہ تو ہے نا کسی نے کچھ کیلے مل گیا اس کو پکڑ کر دبوچ لیا کچھ کر لیا وہ اور طریقہ ہے وہ اور طریقہ ہے یہ طریقہ ایسا ہوگا ضرورت ضرر سے پیدا ہوتی ہے جب ضرورت آتی ہے پھر اجاد آتی ہے اجاد آنے سے پہلے پہلے موجودہ حکم رہاں کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا رائے صاحب ہم کا سوچیں اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی فوری دور پہلے الیکشن کی طرف جائے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم سارے چیزیں چینج کر رہا ہم کرتے ہیں الیکشن کی طرف تو نہیں جا رہے آپ لوگ کے علاقے سے جو پچھلا مر جو سابق خوزیر آزام تو اس کو ہرا ہے پھر اس کو لاور سے پھر جتوا ہے خاکان عباسی صاحب خاکان عباسی صاحب اس وقت کے حالات ایسے تھے چونکہ اس کو عمران خان کو انہوں نے ٹیم دینا تھا اقتدار دینا تھا اس وجہ سے خاکان عباسی صاحب آ رہے اگر ان کو مطلب وقت نہ دینا ہوتا تو خاکان عباسی صاحب پرانا مجھا ہوا سیاستدان ہے وہ کبھی اپنے حل کے سنار تھا لیکن موجودہ جو الیکشن ہوگا اور میں دعوے سے کہتا ہوں موجودہ الیکشن میں خاکان عباسی صاحب انہیں ٹرپن ہاریں گے اپنا حل کا ہے ہمارا حل کا ہے کیوں وہ ہاریں گے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کے دلدل آئی ہے یہ مہنگائی کی آئی ہے لا قانونیت شروع ہو گئی ہے طرح طرح کے مطلب ہے غریبوں پر ستم اور پیٹرول دو سو چالیس رپیل لیٹر ہوگا اور مجھے بتائیں کہ خودنوشی کی اشارت کہاں پہنچ جائیں گی آج آپ دیکھیں جو گی آپ کو کھانے کے لائک نہیں ہے خدا کی قسم کھانے کے لائک گی نہیں ہے جو آئیلہ میں مل رہا ہے وہ آئیلہ میں پانچ سو دس رپے کا مل رہا ہے غریب آدمی کیا کرے گا کوئی چھ سوک ہے کوئی پانچ سوک ہے جو بالکل ہی گریس ہے وہ پانچ سوک ہی مل رہی ہے مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کیا کرے گا سب سے بڑی مسئیبت غرابابے میں ہے ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہیں ان کی بچے زیادہ ہوتے ہیں امیروں میں یہ نہیں ہے غریبوں میں ہے اور غریب آدمی کیا کرے گا مطلب آٹا پورا کرے گا کیا پورا کرے گا اور میں اپیل کرتا ہوں صاحب سروت جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اگر یہ پاکستان آپ سے نہیں چل سکتا اس کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو یا سری لنکا بنانے کی کوشش نہ کریں اور اس پہ رحم کریں یہ ملک پاکستان ان کو کیا ملک پاکستان کی ABC ان کی زیادہ دروبار ملکوں میں ہیں اس کو فکر ہوگی جس کے مال بچائدر ہوگا ان لوگوں کا مال بچائدر ہے نہیں ان کو فکر کوئی نہیں ہے شکریہ شکریہ شکریہ